اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے لکوریا بیماری کے بارے میں یہ خواتین کا ایک ایسا مخصوص بیماری ہے جس کی وجہ سے آج کل ہر دوسری خاتون پریشان ہے اور ایک گمبیر صورت اختیار کر گئی ہے سب سے بڑے وجہ اس کی کیا ہے کہ ہمارے غزائے ایسے گرم اور سخت ہو گئی ہیں کہ بچے کو جوانے کی دلحیز پر قضم رکھتے ہی لکوریا شہر و شروع ہو جاتا ہے چونکہ یہ بیماری اکثر چپائی جاتی ہے جس کی وجہ سے جسم کی کو بہت نخصان پہنچتا ہے ایسے خواتین اور بچیاں جن کو پوشید امراض نے گر رکھا ہوں زندگی ویران ہو گئی ہو ہر وقت لکوریا کے پانے سے کپلے خراب رہتے ہوئیں کمر کا درد ہر وقت رہتا ہو سر چکراتا ہو ہر وقت بودار پانی کا آنا ہر وقت سر چکرانا اصابی کمزوری اندر سے جسم کا آہستہ آہستہ گلنا جسم میں طاقت کا ختم ہو جانا ہڈیا کیلشم سے خالی ہو کر کمزور اور بعضی اوقات چڑھے ہو جاتی ہے اکثر ایسی مریضہ کو بخار رہتا ہے پندلیا ہر وقت درد کرتی ہے کسی کام میں دل نہیں لگتا بعضی اوقات مرض بڑھ کر رحم اور رحم میں زخم اور زخم سے پھر کینسر ہو جاتے ہیں خارش اور جلد بیماریہ لگ جاتی ہے بےولادی کا مرض ہو جاتا ہے تو ان سب مسائل کے حل کے لئے اب قرید دواء خانہ کی تیار کردہ یہ دوائی لکور شفا کا استعمال ہی انہی اس مرض سے دور رکھے گا لکور ان تمام کی پیات کا واحد علاج ہے لکور شفا باہجاب اور بہایا گریل و خواتین کے لئے مسرط برا شفا کا پیغام ہے بےولاد خواتین لکور کچھ عرصہ ضرور استعمال کرے اور اس کے ساتھ تو اگر سپار پاک کا بھی استعمال کیا جائے جس کمپنی کا بھی ہو تو یہ خواتین کے لئے بہت ہی زبردست کمبینیشن بن جائے گا اور ان کی پوشید امراض کے لئے ایک تریاغ سا بن جائے گا ایسے خواتین جن کو ان امراض کا مسئلہ ہو اور اس وجہ سے پریشان ہوں لکوریا کے وجہ سے تو اس کے لئے میں نے یہ سٹ بنائی ہے اس میں ایک سپار پاک ہوں اور دوسرا ہی لکوریا گولی سپار پاک تریخ استعمال میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا تریخ استعمال یہ ہے کہ صبح شام ایک چمچوں دودھ کے ساتھ نہار مو لینا ہوگا یہ جو دوائی ہے سپار پاک بہت ہی مشہور دوائی ہے آپ ہمدر کبنی کا بے لے سکتے ہیں قرشی کا بھی لے سکتے ہیں اشرب کا بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو اجمل والوں کا بھی لے سکتے ہیں جو آپ کا دل ہو کیوں کہ یہ اتنی مہینگی دوائی نہیں ہے تو بہت ہی زبردست اس کا ریزلٹ ہے اور اس کے ساتھ لکورشی پاک استعمال دن میں تین دپاک کانا کانے کے بعد دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں دو دو گولیا لیکن جلدی نہ کریں کیونکہ یہ ایک ایسا مرض ہوتا ہے جو خواتین کو اندر سے کوکلب بنا دیتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا مستقل مزاجی کے ساتھ استعمال کیجئے تو انشاءاللہ پاک کا کرم ہو جائے گا اور اس نامراد مرض سے چھٹکارہ مل جائے گا کیونکہ یہ ایک ایسا مرض ہے جس کے وجہ سے دن بہ دن خواتین کی جسم کمزور ہو جاتی ہے اور شرم کے مارے وہ کسو کو نہیں بتاتی تو ایسے دوستوں کو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اپنی خواتین اپنی بہنوں اور ضرور اس دوائی کا استعمال کیجئے کیونکہ اس کی وجہ سے چہرے کا رنگ ختم ہو جاتا ہے جسم میں کرنٹے لگ جاتی ہیں تو سب کے لئے ایک کامل اور شاپی کورس ہیں کیونکہ اس بیماری کی وجہ سے خواتین اندر اندر اپنے آپ کو گلائے دیتے ہیں وہ صرف لکوریہ ہے ایام کی کمی زیادہ بوجھ پڑھنا کمر میں درد کھولے میں درد چاہو اندرونی ورم حتیٰ کہ پرانے سے پرونی لکوریہ کا خاتمہ یقینی طور پر ان عدویات کے مستقل استعمال سے ممکن ہے خواتین ایسی ہے کہ ایام خراب اور لکوریہ اس حد تک تھا کہ ایک نماز سے دوسری نماز پڑھنا ناممکن تھا اور کپڑے ناپاک رہتے تھے کمر اتنی درد کرتے کہ گر کے کام مشکل حتیٰ کہ ناممکن ہوتا ہے اس حالت میں غصہ چچڑاپن بترطیب زندگی شروع ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ پورا جسم پورے کی طرح دکھتا چلا جاتے ہیں تو سال یا سال کی تحقیق نے ان بیماریوں کے خلاف ایک موثر تریاق تعلاش کیا اب قرید کہ یہ ادویات بشمار خواتین پر ازمایا ہو حتیٰ کہ اس دعا سے خواتین کی نسوانی اوبار کی کمی ہارمون کی کمی بیش ہے اور جسم کا مسلسل کمزور ہونا لاغر ہونا خون کی کمی کے لئے نہائیت ازمودہ ہے ایسے خواتین جو موٹاپی کا شکار ہوں اور اعتماد سے استعمال کریں موٹاپا کم ہوگا موٹاپا کمی کے لئے